کریں گے اس وقت ہی بڑی خبر سے شروع آدسونندہ پشکر کی موت معاملے میں نیا موڑا گیا ہے ششی ثرور کی ایک چٹھی سامنے آئی ہے جسے انہوں نے دلی کے پولس کمیشنر بی ایس بسی کو دوہزہ چودہ یعنی پچھلے سال بارہ نومبر کو لکھا تھا ششی ثرور نے ایمیل کے ذریعے یہ چٹھی بسی کو لکھی تھی اس میں تھرور نے دلی پولس کے چار آفیسرز پر آروپ لگایا ہے کہ انہوں نے سات اور آٹھ نومبر کو ان کے گھرے لوں نوکر نارانٹ سنگھ سے پوچھتاچ کی تھی اور اس پوچھتاچ کے دوران نارانٹ سنگھ سے مار پیٹ کی گئی اور یہ قبلوانے کی کوشش کی گئی کہ نارانٹ سنگھ اور میں نے یعنی ششی ثرور نے سنندہ کی حتیہ کی تھی دیکھیں اس چٹھی میں لکھا کیا تھا دیئر کمیشنر بسی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میری پتنی سنندہ پشکر کی موت کے معاملے میں میں نے اور میرے سٹاف نے پولس جانچ میں پوری طرح سے سہیو کیا دیکھیں اس کا ثرور آگے لکھتے ہیں مجھے یہ جان کر حیرانی ہوئی کہ سات نومبر شکروار کو دلی پولس کے چار عدھکاریوں نے سولہ گھنٹے اور آٹھ نومبر شنیوار کو چودہ گھنٹے تک ہمارے گھرے لوں نوکر نارانٹ سنگھ سے پوچھتاچ کی اس کے آگے بی ایس برسی کو چٹھی لکھی گئی ہے اس کا مضبون یہ ہے کہ اس دوران نے اور آٹھ نومبر شنیوار کو چودہ گھنٹے تک ہمارے گھرے لوں نوکر نارانٹ سنگھ سے پوچھتاچ کی اس کے آگے بی ایس برسی کو چٹھی لکھی گئی ہے اس کا مضبون یہ ہے کہ اس دوران ایک عدھکاری نے نارانٹ سنگھ سے مارپیڑ بھی کی سب سے دکھا دیا ہے کہ اس دوران پولس آفیسر نے نارانٹ سنگھ پر بار بار دباؤ ڈالنے کی کوشش کی اور دباؤ اس چیز کے لیے ڈالا گیا کہ اس بات کو گھرے لوں نوکر سویکار کرے کہ اس نے اور میں نے اپنی پتنی سننڈا پشکر کی ہتیاں کی تھی جیسا کہ آپ نے بھی منظور کیا تھا کہ یہ حرقت پوری طرح غیر قانونی ہے اور سویکار کرنے یوگ یہ قطعی نہیں ہے ششی ثرور آگے کہتے ہیں میں آپ سے انوروت کرتا ہوں کہ افسر کی ایسی غیر قانونی حرقت پر ترنت اور صحیح کاروائی کی جائیں بسل سننڈا پشکر مرڈر کیس کے جانچ دلی پولیس کے سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم کرے گی کل ہی پولیس نے دفعہ 302 کے تحت سننڈا کی موت کو ہتیاں مانتے ہوئے ماملہ درج کیا تھا سننڈا پشکر کی موت کو ایک سال بعد ہتیاں مان کر دفعہ 302 کا کیس درج کرنے والی دلی پولیس نے کل کہا تھا کہ سننڈا کی ہتیاں زہر سے ہوئی ہے اس خلاصے کے بعد کچھ بڑے سوال کھڑے ہو گئے ہیں سننڈا کا ہتیاں کون سننڈا کی ہتیاں تو اس مقصد سے کی گئی تھی سننڈا کو کس زہر نے مارا دلی پولیس کو بھی ان سوالوں کے جواب تلاشنے ہیں اگر مقصد اور زہر کا پتہ چل گیا تو سننڈا کی ہتیاں کا پتہ بھی چل جائے گا اس کے لئے دلی پولیس کی چانچ کیسے آگے بڑھے گی یہ سوال دلی کے پولیس کمیشنر کے سامنے اٹھا تو میڈیا کو ان کا جواب کچھ اس طرح ملا جو بھی ہمیں اس میں ایویڈنس کھلیکٹ کرنا ہے جو بھی اس میں ہمارے کو آگے باتچیت کرنی ہے وہ ہم اپنے جو ہمارا ہم نے جو انویسٹیگیشن پلان بنایا ہے اس کے مطابق اس میں کاروائی کی جائے گی اس سمیں سمیں پر آپ کو جو جانکاری آپ سے شیئر کی جا سکتی ہے وہ آپ کے ساتھ میں بھی شیئر کی جائے گی حلیس اب تک یہ بھی نہیں جانتے کی سننڈا کو کس زہر سے مارا گیا ہے ڈاکٹروں کی ٹیم نے پولونیم 210 دیے جانے کے آشنگ کا جتائی ہے جو ریڈیو ایکٹیف ہوتا ہے اور شریر میں اس کا چھوٹا سا حصہ جانے بھر سے موت ہو جاتی ہے لیکن اس کی پشتی تب ہی ہو سکتی ہے جب وصرا کو جانچ کے لیے ویدیش بھیجا جائے چرچہ ہے کہ وصرا بریٹین یا امریکہ کی لیب میں بھیجا جا سکتا ہے لیکن پولیس کمیشنر نے اس پر کچھ بھی نہیں کہا اتنا بھر کہاں کہ جانچ کے لیے ایس آئیٹی کا گٹھن کر دیا گیا ہے اور جو ضروری قدم ہوگا وہ اٹھائے گی اس پورے معاملے کو میرے صحیح ہوگی منوج ورما دیکھ رہے ہیں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے منوج ورما میرے ساتھ لائیب موجود ہے منوج بوشی یہ بتائے گا سنندہ پشکر مرڈے مستری میں اب یہ جو نیا انگل آیا ہے انگل یہ ہے کہ ششی تھرون نے ایک چٹھی لکھی بی ایس بسی کو اور اس چٹھی میں یہ بتایا کہ دلی پولس کے ایک دو عدی کاریوں نے ان کے گھرے لیو نوکر کے ساتھ میں مار پیٹھ کی اور اس کے اوپر پیشر یہ بنایا کہ وہ یہ قبول کر لے کہ ششی تھرون نے ہتیا کی اس پر دلی پولس نے ابھی تک اپچارک طور سے کچھ کہا ہے کیا شکل دیکھئے رشید اس پر دلی پولس نے اپچارک طور پر کوئی بھی بیان نہیں دیا ہے لیکن جو ادھیکاریوں سے ہماری بات چیت ہوئی ہے ان کا صاحب طور پر یہ کہنا ہے کہ جو چٹھی ششی تھرون نے پولس کو لکھی تھی اس پر بھی پولس انویسٹیگیشن کر رہی ہے کہ آخر کار اس چٹھی کے اندر کتنی سچا چاہی ہے لیکن اب اچانک سے اس پورے معاملے نے ایک نیا موڑ لے لیا ہے پولس نے جیسا کی بتایا کہ اس میں 302 کا مقدمہ پولس نے درج کر لیا ہے اور سب سے بڑی چنوٹی پولس کے سامنے اب یہ ہے کہ آخر کار سنندہ پوشکر کی ہتیا کس نے کی ہے اور جو زہر کی بات سامنے آ رہی ہے اور جو زہر ہے وہ اس کے شریر تک کیسے پہنچا یہ دو ایسے بڑے سوال ہیں جن کا جواب پولس پتا کرنے میں جوٹی ہے اس کے علاوہ ایک اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر ہتیا کی گئی ہے تو پھر ہتیا کے پیچھے کی وجہ کیا ہے یہ بھی ایک اہم سوال ہے اب پولس کی جو ایسائیٹی کی ٹیم ہے پورے معاملے کی دوبارہ سے جاج کر رہی ہے پولس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو سشی تھرور کو بھی پوستاج کے لیے بلائے جائے گا یہ ایک بڑی خبر بھی آپ بتا رہے ہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو سشی تھرور کو بھی پوستاج کے لیے بلائے جائے گا اور ساتھ ہی مجھے یہ بتائیے یہ جو گھرے لیو نوکر ہے نارانٹ سنگھ کتنے دن سے سشی تھرور کے گھر پر کام کر رہا تھا اور نارانٹ سنگھ ابھی کہاں پر ہے اور نارانٹ سنگھ کے بارے میں اور کیا کچھ جانکاری ملی ہے ملکل دیکھیں جو نارانٹ سنگھ ہے وہ پچھلے کافی سالوں سے اسے سرور کے ساتھ کام کر رہا تھا اور جتنے بھی گھر کے کام ہوتے تھے وہ سارے ہی کام گھر کے نارانٹ سنگھ کیا کرتا تھا ابھی فلا نارانٹ سنگھ کہاں پر ہے اس کا پتہ نہیں لگ پا رہا ہے لیکن جس طریقے سشی تھرور نے پولیس کو ایک چٹھی لکھی جس میں صاف طور پر یہ کہا کہ پولیس پریشان کر رہی ہے نارانٹ سنگھ اور یہ دواب بنا رہی ہے وہ یہ کہے کہ جو قتل ہے وہ انہوں نے ہی کیا ہے لیکن جب پولیس کے ادھیکاریوں سے ہماری بات چیت ہوئی تو ان کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ جو چٹھی انہوں نے لکھی ہے اس پر بھی ہم جانچ کر رہے ہیں کہ اس چٹھی میں کتنی سچائی ہے اور جو آروپ ششی تھرور نے پولیس کے اوپر لگایا ہے وہ کتنا سچ ہے بہت کمی درشق جانتے ہوں گے منوش ہمیں تھوڑا سا اور بھی سمجھائیے گا کہ یہ پولونیم 210 جس زہر کی بات کی جاری ہے کہ اس ہی زہر کے ذریعے سنندہ پشکر کو مارا گیا ہتیا کی گئی اس مرڈر میسٹری میں یہ پولونیم 210 اس زہر کے بارے میں اور کیا خوش بتا سکتے ہیں آپ جی دیکھیں اگر اس زہر کے ہم بات کریں تو سپٹیمبر میں جو ایمز کی ریپورٹ سامنے آئے تھی اس ریپورٹ میں صاف طور پر ایمز کے ڈاکٹرز کا جو پینل تھا انہوں نے صاف طور پر یہ لکھا تھا کہ ایسا زہر ہو سکتا ہے اس طائب کا زہر ہو سکتا ہے اگر اس زہر کے ہم بات کریں تو یہ وہ زہر ہے کہ اگر شریر کے اندر اس زہر کا ایک چھوٹا سا بھی حصہ چلا جائے تو ترند موت ہو جاتی ہے اور یہ زہر پانی کے اندر گھل جاتا ہے اور پانی کا ٹیسٹ بھی چینج نہیں ہوتا ہے تو سب سے بڑی چنوٹی ہے پولیس کے لیے یہی ہے کہ آخر کار سنندہ پشکر کے شریر کے اندر یہ زہر کس طریقے سے پہنچا کیا اس کو یہ زہر دیا گیا ہے یا پھر کس طریقے سے پہنچا سب سے بڑا سوال یہی ہے پولیس کے لیے تب ہی پولیس نے اس پورے معاملے کے اندر تین سو دو کا مقدمہ درج کیا ہے کیونکہ شروعات میں جس طریقے سے پہلی ریپورٹ جو پوس مارٹم کیا آئی تھی اس میں یہ ضرور ساپ ہو گیا تھا کہ جو ڈیتھ ہے وہ انیچرل ڈیتھ ہے اور یہی وجہ ہے کہ وسرا اب پریزیر کر لیا گیا تھا اس ٹائم پر اور اس کے بعد اب وسرا کو وزیج بھیجنے کے تیاری کی جاتا ہے جی منوج چلیے آپ رکیے منوج آپ رکیے ہم گرافکس کے ذریعے بھی دکھا چکے ہیں کہ پولونیم زہر کیا ہے کہاں پر ملتا ہے کتنا اپروچیبل ہے اور یہ کس طریقے سے شریف پر اثر ڈالتا ہے لیکن اس زہر کو لے کر کے اور کیا کچھ خلاصہ ہوا ہے دیکھیں انڈیا نیوز کی یہ ریپورٹ انویسٹیگیشن کو اچھے سے کرنے کے لیے ہم نے ایک سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنا دی ہے سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بل بی کلوزلی مونیٹرڈ بائی ڈی سی پی ساوٹ اڈیشنل ڈی سی پی ساوٹ اے سی پی اور ایک انسپیکٹر اور ایس اچو سروزنی نگر یہ اس ایس ایٹی کے حصے ہیں یہ سب مل کر اس میں جو بھی اس میں مناسب تفتیشہ اس کو کریں گے اور سمیں سمیں پر آپ کو اس کے بارے میں جانکاری بھی دی جائے گی سوال یہ بھی اٹھا ہے کہ کیا ششی تھرور سے پوچھ تانچ کی جائے گی اس پر بھی کمیشنر بستی نے کہا کہ جس سے بھی ضروری ہوگا اس سے پوچھ تانچ کی جائے گی پولیس کمیشنر نے ہرتیگا کیس درج کرنے میں دھیری کی وجہ میڈیکل ریپورٹ کو بتایا ہے پہلی ریپورٹ کے بعد ویسرا ریپورٹ آئی اور پھر ایمز کے علامان دلی کے ایک بڑے سپتال کے پیثولوجی ہیڈ کی رائے لے کر فائنل ریپورٹ تیار کی گئی یہ ریپورٹ ستائیس دسمبر کو ملی اور اسی کے آدھار پر ہتیا کا ماملہ درج کیا گیا ہے باتا جا رہا ہے کہ سنندہ کا پہلا پوسپورٹم کرنے والے ایمز کے فورنسک ویبھا کے ادھرکش ڈاکٹر سدھیر گپتہ پر بھاری دباب تھا حالانکہ انہوں نے کبھی کیامرے پر اس بات تو قبول نہیں کیا آج بھی اس کی رائے کچھ اس طرح ہی سدھیر گپتہ نے پولونیم 210 پر بھی یہ کہتے ہوئے ٹپڑی کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ ان کے پریکٹس کے دائرے سے باہر کے بات ہے جانکاروں کے معنی تو اس کیس میں دیلے پولیس نے اگر مقصد اور زہر کا پتہ لگا لیا تو سنندہ کے ہتیارے کا بھی پتہ چل سکتا ہے بیر رپورٹ ایڈیا نیوز سنندہ پشکر کی وسرہ جانچ کی رپورٹ میں ایمز کے میڈیکل رپورٹ نے کیا کہا تھا اس رپورٹ میں دیکھیے دیکھئے یہ ہے سنندہ پشکر کی وسرہ رپورٹ جس کے خلاصے نے سب کو چونکا دیا ہے بارہ پیج کی اس رپورٹ میں 211 دیجوں کے ان تمام دستاویجوں کا حوالہ دیا گیا ہے جو اس کیس کے چانچ ادھکاری میں میڈیکل بورٹ کو سوپا ان سبھی میڈیکل دستاویجوں کو دیکھنے کے بعد اس رپورٹ میں یہاں ساف ساف لکھا ہے کہ سنندہ پشکر نہ تو بیمار تھی نہ تو موت سے پہلے انہیں کوئی بیماری تھی وہ پوری طرح سوست تھی دیکھئے اس کے بعد یہاں رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ پوست مورٹم میں پایا گیا تھا کہ سنندہ کے آتوں میں کئی جگہ دھبے تھے اور پیٹ میں چوکلٹ کے رنگ کا 50 ml liquid تھا دونوں فیپڑوں کا وجن 300 سے 400 گرام تک زیادہ تھا اس رپورٹ کے نو نمبر پیج پر اوپر لکھا ہے میڈیکل بورٹ کی رائے اور اس میں لکھا ہے کہ پوست مورٹم رپورٹ ہسٹو پیتھولوجیکل رپورٹ کو دیکھنے کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ موت کی وجہ زہر ہے اس رپورٹ کے سب سے آخری پیج پر جس میں سب سے اہم بات لکھی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ کچھ زہر ایسے ہوتے ہیں جس کی بہچان بھارت کی فورنسک لیب میں نہیں کی جا سکتی یہ زہر ہیں پیلیم پولونیم 210 نیریم اولینڈر سنیک بائٹس فوٹو لیبل پویزن اور ہیروین ایمز کے میڈیکل بوٹ کی رپورٹ آئی ویسرا رپورٹ بی آئی اس کے علاوہ پیتھولوجی سینٹر کے بھی رپورٹ آئی لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ مرڈر کا کیس درچ کرنے میں دلی پولیس نے اتنی دیر کیوں کی